اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خید و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیوں جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے وہ جنت کی تلاش میں لگ جائتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو جنت میں جانے والا بنا دے آمین عزیز بچوں ہمارا آج کا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے جماعت دہم حصہ غزل سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں شائر ہے جماعت دہم سے تعلق رکھنے والے ہم اس موضوع سے متعلق آج شائر کا تارف اور اشار کی تشریح اپنی اس ویڈیو میں شامل کریں گے تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے فراق گورکپوری کا ایک مقتصر ستار سمجھ لیجئے فراق گورکپوری گورکپور سے تعلق رکھتے تھے گورکپور انڈیا کا ایک علاقہ ہے اس کے ایک موضوع ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی بی اے یعنی گریجویشن الہاباد یونیورسٹی سے کیا زمانہ طالب علمی سے ہی شائری شروع کر دی ابتداء میں افسانہ نگاری بھی کی انہوں نے مگر بنیادی طور پر شائر تھے انہوں نے اردو غزل کو تاز بھی اور تبانائی اتا کی تنقید نگار انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شائر قرار دیتے ہیں اور رشید آمد صدیقی کہتے ہیں کہ غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا اس کی ساخت و پرداخت میں فراغ کا بڑا اہم حصہ ہوگا یہ رشید آمد صدیقی صاحب نے ان کے بارے میں اپنی رائے بھی ہے فراغ گورت پوری کے بارے میں فراغ گورت پوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تنقیدی مضامین سے بھی شورت حاصل کی اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں شولہ ساز روح کائنات اندازے ہاشیے شب نمستان اردو کی عشقیہ شائری اور اردو غزل گوئی شامل ہیں حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں کئی اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے یہ شاید فراغ گورت پوری کا ایک مختصر سا تعرف ہے ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور موضوع ہے آج کا غزل کے اشار کی تشریح سب سے پہلا شیر دیکھئے اشار کی تشریح شیر نمبر ایک سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنہ بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھلوسہ بھی نہیں طریقہ تار وہی ہے کہ غزل میں شائر کا نام ضرور لکھا جائے گا شائر رگوپتی سہائے فراغ گورت پوری تشریح دیکھئے تشریح میں سب سے پہلے اتدائی کلمات ہیں جو شائر کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں شائر کا ایک مختصر سا تعرف ہے دو جملے ہیں فراغ گورت پوری کی شائری میں قدیم اور جدید دور کی روایات کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے افاقی موضوعات پر مبنی ان کے اشار افاقی سے مراد کہ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کو شامل کیا ہے یونیورسل شائری ہے افاقی موضوعات پر مبنی ان کے اشار زندگی کی الجنوں کے ترجمان بھی ہیں اور معاملات محبت کے اکاس بھی ہیں زیرے تشریح شیر یہ جو شیر ہے شیر نمبر ایک یہ غزل کا مطلع ہے پہلا شیر ہے اور پہلا شیر مطلع ہوتا ہے اور مطلع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم کافیہ ہوتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس تر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں اس تشریح میں یعنی تشریح کے لئے دیا جانے والے اس شیر میں فراق کہتے ہیں کہ میرے سر میں جذبہ جنون بھی نہیں اور دل میں تیری آرزو بھی نہیں جذبہ جنون سے مراد یہاں پر دیوانگی ہے اور دل میں تیری آرزو بھی نہیں میں نے محبت چھوڑ دی ہے اور چھوڑ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن اس حوالے سے میں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کہ یہ جذبہ یہ محبت کا جو جذبہ ہے پھر جانے کب بیدار ہو جائے پھر کب پیدا ہو جائے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں وہ دیوانگی وہ جذبہ جنون والی کیفر تب باقی نہیں رہی اور دل میں جو ہے نا وہ تمنا بھی نہیں رہی اپنے محبوب کو دوبارہ حاصل کرنے کی لیکن جو میں ایک دفعہ محبت کر چکا ہوں اس کی وجہ سے جو ہے نا اب مجھے بھروسہ نہیں کہ یہ جذبہ نہ جانے پھر کب پیدا ہو جائے اگر غور کیا جائے تو اس شیر میں شاعر کی ایک دلی کیفیت اور دلی الجن ظاہر ہو رہی ہے اور وہ دلی الجن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں عشق کا خبت اور محبت کی شدت نہیں ہے عشق کا خبت اور محبت کی شدت اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی اور دل میں محبوب سے محبت کی خواہش موجود نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہ ہم نے محبت کو ترک کر دیا ہے اور آئندہ کبھی ہم محبت نہیں کریں گے یہ یعنی اس حوال سے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ دل بھی نہایت عجیب سی چیز ہے انسان کا دل جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے یہ عجیب چیز ہے جو کبھی تو محبوب سے ذرا سی رنجش یعنی ناراضگی کی بنا پر محبت کو ترک کر دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے اور کبھی ترک محبت کے ارادے کو جھٹلا دیتا ہے کہ وہ جو محبت چھوڑ دینے کا میں نے ارادہ کر لیا تھا نہیں میں نے محبت سے پیچھے نہیں اٹنا میں نے دوبارہ محبت کر لیا تو یہ ترک محبت کے اس ارادے کو پھر سے جھٹلا دیتا ہے اور پھر سے محبت کرنے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر اور اسی محبوب سے پھر ملنے کے بہانے جھونتا ہے جس سے وہ ترک کے تعلق کر چکا ہے تو شاید ایک بڑا خوبصورت سا شیر ہے ناصر قادمی کا شیر ہے اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی جی تو اس میں دیکھا جائے تو یہ بھی شاعر کا ایک منفرد انداز میں محبت کے جذبے کا اظہار ہے اپنے محبت کی جذبے کو ظاہر کریں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محبوب سے لا تعلقی کا اعلان تو کر دیا ہے اور میرے سر میں جذبہ جنو اب سرد پڑ چکا ہے میرے اندر عشق نے کروٹے لینا بند کر دی ہیں اب مجھے کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں اور میں اب بے قرار نہیں ہوتا اب مجھے اپنے محبوب سے کوئی واسطہ نہیں میرا دل اب تمناوں سے خالی ہو چکا ہے مگر مگر عشق پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا یہ تو وہ جذبہ ہے جو کبھی سرد پڑ جاتا ہے اور کبھی پھر سے جی اٹھتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر دل سے تمام خواہشیں اور آرزویں دور ہو چکی ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے قول پر قائم بھی رہیں گے ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کہ یہ جذبہ عشق نہ جانے کب پھر سے پیدا ہو جائے یعنی زبان سے انکار عشق اور دل سے اقرار عشق والی کیفیت مسلسل برقرار رہتی ہے تو بقول حالی ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی یعنی عشق کر دینے کی عشق چھوڑ دینے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں کہ جب دل ہی نہیں چاہتا تو دعا مانگنے کا فائدہ نہیں دعا جتنی بھی مانگیں ان میں اثر نہیں ہوگا یا پھر یہ بھی شیر دیا جا سکتا ہے حوالے کے طور پر عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب مرزا غالب کا شیر ہے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے یہ امید کافی ہے کہ آپ یہ پہلا شیر بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے اگلے شیر کی جانت اگلا شیر دیکھیں شیر نمبر دو ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے یہ ابتدائی کلمات تشریر ویسے ہی دیے جائیں جیسے پہلے شیر میں دیے گیا ہیں اور اگر دو اشار اکٹھے تشریر کے لیے آ جائیں تو پھر ایک مرتبہ حوالہ دینا مناسب ہوگا تشریر دیکھئے کہ فراغ گورکپوری کی شیر میں قدیم اور جدید دور کی اشار زندگی کی الجنوں کے زندگی کے مسائل کے ترجمہ زندگی کے مسائل کو پیش کرتے ہیں آفاقی موضوعات ہیں اور معاملات محبت کے اقتص بھی ہیں اس کے ساتھ محبت کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے اب اس شیر میں شیر نمبر دو میں ایک مدد سے تیری یاد بھی آئی نہ ہم نے تجھے بھولا دیا ایک بے لوس آشق کی دلی کیفیات بے لوس یعنی جس کے دل میں کوئی غرض نہیں کوئی لالچ نہیں بغیر کسی لالچ کے محبت کرنے والا تو بے لوس آشق کی دلی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جب محبوب محبت کی قدر نہ کرے تو اسے بھول جانا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بھولانا بھی آرزی ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ محبوب جب دل میں بس جائے تو دل کا مستقل مقین بن جاتا ہے مستقل رہنے لگتا ہے اس دل میں اور آشق لاک بھولانے کی کوشش کرے دل سے اس کی یاد نہیں جاتی وقال شاید بھولاتا لاک ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں بھولاتا لاک ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترق الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں کہ جب محبت چھوڑ دی ہمیں تو پھر وہ بار بار کیوں یاد آتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہے کہ شاعر کے یاد نہ کرنے کی ایک اور وجہ تلخیہ ایام بھی ہیں تلخیہ ایام بھی ہیں ایک بدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اب تلخیہ ایام وہ کس وجہ سے یاد نہیں کر سکتا دنیا بھی مسائب ہو سکتے ہیں مسائب ہو سکتے ہیں مسائبت ہو سکتے ہیں دنیا روزگار میں مبتلا ہو کر محبوب بھی یادوں سے محب ہو گیا شاعر کہتا ہے کہ گردش روزگار نے زمانے کی چکر نے روزی روٹی کی تلاش میں مجھے ایسا مصروف کر دیا روزی روٹی کی تلاش نے کہ ایک عرصے تک محبوب کی یاد بھی دل میں نہ آسکی مگر شاعر یہاں پہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کہ ٹھیک ہے کہ میں مصروف رہا ہوں روزگار میں مگر دل میں جو محبوب بس چکا ہے دل کے نہا خانے میں جو مقیم رہتا ہے وہ کبھی بھولانے سے بھولتا نہیں ہے لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا مگر پھر فورا یہ اپنے محبوب کو یقین دلاتے ہو مخاطب ہوتے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ ہم تجھے مستقلا بھول بیٹھے ہوں یہ ٹھیک ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہم بہت مسروف رہے دنیاوی کاموں میں اس قدر مشہول ہوئے کہ کئی مہینوں تک محبوب کو یاد نہ کر سکے مگر یہ بھی تو دیکھ ہے کہ جہاں پیار محبت ہو وہاں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے عشق جسے ایک بار ہو جائے وہ پھر آسانی سے جان نہیں چھوڑتا تیری سادہ دلی کوئی طائد کبھی بھولا ہے نشیمن اپنا جی تو کوئی بھی پرندہ اپنا گھونسلا اپنا ٹھکانا اپنا گھر نہیں بھولتا بلکل اسی پرندے کی طرح ہم بھی تجھے نہیں بھولے یہ آسان اشار ہے بس سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھتے جائیے ہم آتے ہیں اپنے 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 شیئر کی جانے شیئر نمبر تین یوں تو ہنگام اٹھاتے نہیں دیوانہ اشک یوں تو ہنگام اٹھاتے نہیں دیوانہ اشک مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانا بھی نہیں تو شاید رگوپتی صاحب فراغ گورت پوری کا یہ شیئر ہے اور اس میں ابتدائی کلمات وہی جو پہلے بیان کیے گئے ہیں اس شیئر میں کیا کہتے ہیں زیر تشریف شیئر میں فراغ کہتے ہیں کہ عشق کرنے والے ہمیشہ اپنی حد میں رہتے ہیں اور یوں شور و غل اور ہنگام برپاک نہیں کرتے جی سمجھ لیجئے اس چیز کو جی تو ہم ٹیسر شیئر پہ ہیں اور شیئر نمبر تین دیکھئے کہ عشق کرنے والے یہ عشق کرنے والے ہمیشہ اپنی حد میں رہتے ہیں اور یوں شور و غل اور ہنگام برپا نہیں کرتے لیکن دیوانگی میں آہو فغان کرنے والوں کی بھی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں اس شیئر میں دراصل اہل عشق کی نفسیاتی کیفیت کا بیان ہے اہل عشق کی نفسیاتی کیفیت بیان ہو رہی ہے عشق کرنے والوں کی عشق کرنے والے اپنے دلی احساسات کو زبان پر نہیں لاتے اپنے دلی جذبات کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کے دلوں میں سچا پیار اور محبت ہوتی ہے اور وہ اپنے محبوب کی رسوائی اور بدنامی کا باعث نہیں بنتے کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر اپنے محبوب کو رسوہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تو محبوب کرنے وعدے ایسے مخلص عاشق اپنی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری کیا لیمٹس ہیں ہماری حدود کیا ہیں تو ہماری بندشیں کیا ہیں حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی شاعر عشق کی اس شدید کیفیت اور حالت ستا وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی دیوانگی اور آشفتہ سری کی بجا سے دیوانگی کی بجا سے سہراؤں کی خاک چھانتے دکھائی دیئے ایسے عاشقوں کو جنون اور دیوانگی کی بجا سے قید بھی کر دیا گیا مگر وہاں پر بھی ختم نہ ہوا بقول میر میر تکی میر کے زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی اب سنگ مدا ہے اس آشفتہ سری کا یعنی ہمیں قید کر دیا گیا مگر وہاں پر بھی ہماری دیوانگی نے ساتھ نہیں چھوڑا شور مچاتے رہے اور اسی شور سے تنگ آ کر دیوانگی کا جو علاج ہے کہ پتھر مارے جائیں سنگ مدا ہے یعنی پتھر ہی اس کا علاج ہے اس آشفتہ سری کا اس دیوان پر کا تو دراصل انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ان کی دلی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اشک یعنی عشق کی آگ میں سلگتے رہنے میں ہی مزہ محسوس کرتے ہیں مزہ آتا ہے انہیں عشق کی آگ میں سلگ نہیں لیکن جب حالات برداش سے باہر ہو جائیں تو یہ اشاق کچھ بھی انوکھا کام کر سکتے ہیں کیونکہ عشق کوئی آسان کام نہیں یہ عشق نہیں آسان بس جی یہ تھا شیر نمبر تین ہم آکے بڑھتے ہیں شیر نمبر چار کی جانب شیر نمبر چار دیکھئے یہ ذرا سمجھنے والا ہے شیر توجہ دیجئے کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں پہلے سے شایر رضوپتی صاحب فراد بورک پوری کا یہ شیر جس پہ وہ کہتے ہیں کہ آج ان آنکھوں میں غفلت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے غفلت یعنی بھول جانے والا انداز غفلت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے ان آنکھوں میں محبوب کی آنکھوں میں کہ محبوب کی آنکھوں میں آج ہم نے غفلت دیکھی ہے پہلے سے زیادہ بے اتنائی ہے اور افسوس ہے کہ آج ہی مجھ بیمار عشق کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں یعنی آج ہی مجھے میں بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں تو اب اس میں دیکھیں اس شیر میں دراصل محبوب یہ فطری لا پروائی کا بیان ہے فطری طور پر محبوب لا پروائی ہوتا اور یہ تو ایک روایت محبوب کی طرح ہے محبوب کے غویے میں غفلت یا بے نیازی عام سی بات ہے عاشق یا محبوب ہمیشہ محبوب کی طرف سے نظر التفات کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ کبھی تو محبت کی نظر ڈالے گا اس چیز کا وہ منتظر ہوتا ہے مگر محبوب اپنے محبوب کو قطن اہمیت نہیں دیتا شاعر کے نزدیک یہ عاشق کے لیے شاعر ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یعنی یہ بھی کہ ہم تو اس کو دیکھنے کے شوق میں مرے جا رہے ہیں جیے جا رہے ہیں اور ہماری حالت خراب ہے یہ ماجرہ کیا ہے اور وہ بیزار ہیں ہم سے تو مگر وہ کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں غفلت لاپروائی بیرخی پہلے سے کہیں زیادہ ہے یہ غفلت لاپروائی پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے یوں تو میرے محبوب نے میری طرف کبھی توجہ اور محبت سے نہیں دیکھا اس کے دل میں میرے لئے کوئی محبت شاید پیدا ہو ہی نہیں سکی ہاں یہ ضرور ہوتا رائے کہ وہ میری طرف نظر تو ڈالی لیتا تھا بھلے وہ نفرت بھری نظر ہی کیوں نہ ہو لیکن آج اس کا اجنبیت والا انداز دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوا آج اس نے اجنبیت کی ہر دور انتہا کر دیا اجنبیت پرائے پان کی اس کے انداز میں غفلت اور بے اتنائی انتہائی اروج پر ہے دوسری طرح میرا دل بھی آج کچھ زیادہ بیچینی اور بے قراری محسوس کر رہا ہے اور کسی اپنے کا ساتھ اور قرب کا خواہش مند ہے اور آج ہی مجھ بیمار عشق تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں جب محبوب غیر بن کر ملتا ہے تو عشق کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے محبوب جب غیر بن کر ملے اجنبی بن کر ملے تو عشق کو جو ایک ہلکی سی امید ہوتی ہے وہ امید بھی دم توڑ دیتی ہے سارے خواب اس کے چکنا چور ہو جاتے محبت سبر کے سارے بندگ ٹوڑ جاتے ہیں عشق کو یہ امید ہوتی ہے کہ محبوب چاہے جتنا بھی غافل ہو اس کے دل میں پیار ضرور پیدا ہو جائے گا لیکن آج ایک طرف تو محبوب کی حد سے زیادہ بے روخی پریشان کن ہے اور دوسری طرف عشق کے بے قرار دل کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں بقول شاید کیا قیامت تھا تمہارا بے روخی سے دیکھ نہ کیا قیامت تھا تمہارا